بغیر محنت کیے بغیر چولا جلائے اور بہت ہی آسان اور جلتی سے بننے والی یہ ریسپی آپ کو اتنی پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ہاں یہ ریسپی یہ رسملائی جو ہم بنائیں گے بغیر چولا جلائے اور بغیر بہت زیادہ محنت کیے ہم بنائیں گے صرف پانچ منٹ میں تو یہ پانچ منٹ میں بننے والی ریسپی اچانک مہمان آئے تو آپ پانچ منٹ میں بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزے دار یمی اور فیکٹ ریسپی ہے تو یہاں پر میں نے لیے فرش ملائی تو بلائی آپ نے فرش ہی لینی ہے جو تازے دودھ کی اتاری بھی ہو اور اس میں دو چمچ میں نے خوشک دودھ جو ہے وہ اس کا استعمال کیا ہے اور تھوڑا سا لائچی پاورڈر اور اس کو میں کروں گی اس طریقے سے مکس تو تھوڑا سا مکس کروں گی اور ہاف پلائی ہے جو اس سے نکال لوں گی تاکہ وہ اوپر اس کے لگے یہ دیکھیں تو ہاف میں نے یہاں سے نکال لیا ہے اور جو باقی ہے اس میں ہم خوشک دودھ جو ہے وہ اور اس میں ملائیں گے تو دو سے تین چمچ میں اس میں اور ایڈ کروں گی اور اس میں جائے گا ایک چمچ پاورڈر شگر تو شگر آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں اس کو مکس کروں گی یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ مزیدار یہ ریسپی بنتی ہے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ بار بار بنانے کو آپ کا دل چاہے گا اور یاد کریں گے کہ واقعی یہ بہت زیادہ مزیدار ریسپی بنتی ہے اب یہاں پر میں نے لی یہ بریڈ تو جتنی آپ نے رسم لائی جو ہے تیار کرنی ہے آپ اتنی بریڈز لے سکتے ہیں یہاں پر ہم اس بریڈ کو اس طریقے سے ایک ککی کٹر کے ساتھ ہم اس طریقے سے نکال لیں گے آپ کوئی ڈھکن وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اس طریقے سے تو اتنے اتنے سائز کے پیسز جو ہیں ہم اس کے نکال لیں گے یہ دیکھیں اور اسی طریقے سے جتنی بریڈز ہیں بریڈز سلائسز ہیں اس میں سارے جو ہیں اسی طریقے سے پیسز ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ رسپی اتنی آسان ہے کہ آپ جسٹ پانچ منٹ میں بنا کر فوری جو ہے آپ اس کو ٹھنڈا کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جو باقی بچی ہے اس کے جو کنارے ہیں وہ ہم اتار دیں گے اور یہ جو اندر والا پارٹ ہے وائٹ پارٹ اس کو ہم نکال لیں گے تاکہ ہم اس کو دودھ کے اندر پھر سے مکس کریں یہ دیکھیں سارے کنارے ہم سائڈ پہ کریں گے اور یہ جو وائٹ پارٹ ہے وہ ہم سارا اکٹھا کر لیں گے تو یہاں پر جتنے بھی سلائسز تھے میں نے یہ دیکھیں سب کے اس طریقے سے یہ بالز بنا کر نکال لیں گے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سائڈ پہ کریں گے اور یہ جو ہم نے وائٹ پارٹ نکالا ہے ایک چگ لیں گے اور یہ سارا وائٹ پارٹ جو ہے بریڈ سلائسز کا وہ اس کے اندر شامل کریں گے اور اس میں ڈالیں گے فریش دودھ تو ابلہ ہوا دودھ آپ نے استعمال کرنا ہے اور تھنڈا دودھ آپ نے استعمال کرنا ہے اور یہاں پر میں دو گلاس اس میں دودھ ایڈ کروں گی اور اپنے حساب سے آپ اس میں چینی ایڈ کر لیں میں نے یہاں پر دو سے تین چمچ چینی ایڈ کیا اس میں اور تھوڑا سا لائچی پاورڈر آپ ایڈ کر لیں کیورا وائٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں خوشپو کے لیے بہت اچھا مطلب اس کا فلیور آئے گا لائچی پاورڈر سے بھی اچھا آئے گا اور کیورا وائٹر سے بھی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو پیس لیا ہے تو یہ ایک گاڑا سا دودھ بن گیا ہے اور یہاں پر جو بلائی ہے وہ بھی تھنڈی ہو چکی ہے میں نے دوبارہ اس کو فریج میں رکھا تھا اب ایک ڈش لیں گے اور جتنے سلائسیز ہم نے یہاں پر بنائے تھے بریڈ کے تو اتنے وہ سارے ہم اس میں یہ دیکھیں اس طریقے سے لگا دیں گے تو سارے بریڈ سلائسیز بریڈ کے ٹکرے سارے ہم اس میں لگا کے یہ جو بلائی ہم نے تیار کی تھی وہ اس کے اوپر اس طریقے سے لگائیں گے تو سب کے اوپر آپ اس طریقے سے لگا لیں کم یا زیادہ وہ آپ کی مرضی ہے کم بھی لگا سکتے ہیں زیادہ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب جو ایک اور ایک ایک پیس پکڑیں گے اور وہ پیس اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو ڈبل کر لیں اور اس کی ٹوپنگ بھی ہم اسی سے کریں گے یہ جو باقی بچی ہوئی بلائی ہم نے نکال لی تھی اس کی ٹوپنگ بھی ہم اسی سے کریں گے تو ایک ایک چمچ پھر بھر کے ہم اس کے اوپر اس طریقے سے لگاتے جائیں گے ہے نا پانچ منٹ میں بڑھنے والی یہ رسملائی اتنی مزے کی بنتی ہے کہ آپ دوسری دودھ کی رسملائی کو بھول جائیں گے کہ اتنا جنجٹ اتنا بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی تو اس طریقے سے جو ہم نے دودھ بنایا تو وہ ہم اس میں پور کریں گے اور اس کے اوپر تھوڑے سے پستے لگائیں گے اور اس کو تھنڈی کریں اور سرف کریں ماشاءاللہ اتنی زبردست یہ ریسپی واقعی ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے فیمان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میٹھے تو آپ نے بہت سارے کھائیں گے لیکن اس عید پر یہ بھی میٹھا بنا کر دیکھئے گا بہت زیادہ آپ کی تعریف بھی ہوگی اور بہت زیادہ یہ مزے کا بنے گا تو اس میٹھے کو بنانے کے لیے تھوڑی سی اختیاط کی ضرورت ہے آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دو کپ پانی لےنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں ایڈ کروں گی میں ایک چھٹکے کے قریب ریڈ کلر اس کو مکس کریں گے اور پانی کو بوئل آنے دیتے ہیں تو اب اس میں چار چمچ میں نے یہاں پر ساگودانہ ایڈ کر لیں اور اس کو پانچ منٹ تک ہم پکائیں گے چمچ کو مسلسل چلاتے ہوئے تو میڈیوم لو فلیم پہ میں نے اس کو پانچ سے سات منٹ تک پکائیں تو دیکھیں یہ کافی پھول چکے ہلکا سا رہتے ہیں تو آپ اسی طرح اس کو اتار کے آدھا گینٹہ اسی میں پڑھا رہنے دیں تاکہ اچھی طرح سارا پھول جائے اور اب ساتھ ہی ہم نے ایک لیٹر دودھ لینا ہے اس کو بوئل آنے دیتے ہیں تو دودھ کو یہاں پر بوئل آ چکے ہیں تو اب ہم ہاف کپ دودھ میں دو چمچ کون فلور ایڈ کریں گے اس کو مکس کر کے تو اس میں ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو چمچ چلاتے جائیں گے ہاف کپ اس میں چینی ایڈ کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ہم نے پانچ سے آٹھ منٹ تک پکانا ہے اور اس کو تھوڑا سا گاڑا کریں گے تو اب ہاف کپ دودھ میں ہم نے ایک چمچ میدہ ایڈ کرنا ہے اس کو مکس کر کے تو اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پکائیں گے تین سے چار منٹ تک اور چمچ چلاتے ہوئے تو اچھی طرح آپ اس کے لمس بہرہ نکال دیں میدے کے کیوڑا سیرپ ایڈ کریں گے ایک چمچ خوشبو کے لیے تو پانچ منٹ تک دیکھیں میں نے اس کو اور پکایا ہے تو اس کی کسٹینسی آپ چک کر سکتے ہیں کچھ اس ٹائپ کی رکھیں گے یہ دیکھیں تو اس کو اتار کے کرتے ہیں تھنڈا تو اب یہاں پر سٹین رکھیں گے اور یہ ساکو دانا مکمل تھنڈا ہو چکے اسی پانی میں میں نے اس کو ڈپ رکھا ہے تو چلیں اس کو اچھی طرح سٹین کرتے ہیں اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ اس کا اچھی طرح سارا پانی نکل جائے تو اس میں سے مکمل پانی نکل چک ہے یہ دیکھیں تو ڈزٹ بھی یہاں پر تھنڈا ہو چک ہے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے میں یہاں پر انگور اس میں مکس کروں گی کالے اگور ایک کپ انار پستہ اور بادام تو ان سبھی چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے چلیں تو آپ اس میں جائے گا ساگو دانا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا اس میں اب لاسٹ پہ ہم اس میں بناناز ایڈ کریں گے ایک پیالی اور اس کو مکس کر کے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو فروٹس اور نٹس آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند دوں تو بہت ہی زیادہ یمی بہت ہی زیادہ دکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت یہ ڈزرٹ ریڈی ہو چکا ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گانش کریں گے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگے گا یہ بھی کھانے کی ٹیبل پہ اور آپ کی بہت زیادہ تریف ہوگی تھوڑی سے انگور ہم اس کے اوپر بھی لگائیں گے اور آپ اس عید پر اس ڈزرٹ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور سب کو پسند آئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی بار ووچ کر رہے ہیں تو آپ میرے چینل کا وزرٹ بھی ضرور کر کے جائیے گا بہت اچھی اچھی ریسپیز آپ کو ملیں گے اور بہت یونیک ڈزرٹ آپ کو ملیں گے میرے چینل پر تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رکھے اور اللہ پاک سب پر رحم فرمائے ہمارے ملک پر بھی رحم فرمائے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ